سو دن میں جو کام کیے وہ ایک تقریر میں نہیں بتائے جا سکتے بجٹ میں پہلی بار کوئی ٹیکس نہیں لگایا روٹی سستی اور مہنگائی کم کر دی صحت کی سہولیات اور مفت عدویات دے رہے ہیں وزیراعہ پنجاب مریم نواز کا خطاب بولی کسان کسی کے بہکاوے میں مت آئیں تاریخی کسان پیکج لارہے ہیں بچوں کے لیے تعلیمی نظام کو تبدیل کیا جائے گا طلبہ کے لیے سکل پروگرام لارہے ہیں ہمت کارڈ اور ویل چیئر بھی دی جائے گی نواز شریف چلڈرن لائبریری کے بجٹ کی منظوری بھی دیتی ہے سو دنوں میں جو کام ہم نے کر لی ہیں وہ ایک بجٹ سپیچ میں سمیٹنا میرے لیے نام ممکن تھا نہ صرف یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے اس بجٹ کا ہال ماک یہ ہے کہ پنجاب کے عوام کے اوپر میں نے ایک پیسے کا ٹیکس نہیں لگایا آٹا، روٹی، چینی، گھی، سبزیاں بیکری کی اشیاء تک سستی ہو چکی ہیں ہسپتالوں میں وہ دوائی جو انہوں نے بند کر دی تھی آج دوبارہ مننا شروع ہو گئی ہے مفت دوائی آگست میں ہمارا کسان پیکج لانچ ہو رہا ہے ایگریکلچر مالز بنانے جارے ہیں ہم سبسیڈائیز ریٹ پر تھریشرز اور سوپر سیڈرز کسانوں کو دے رہے ہیں ایگریکلچر ٹیوپلز کی سولرائزیشن کا آغاز ہم کرنے جارے ہیں ہم ریولوشنری ری فارمز ایڈوکیشن سیکٹر میں لانے جارے ہیں بچوں کے لیے سکیل ڈیولپمنٹ شروع کر رہے ہیں ایرلی ایئر ایڈوکیشن کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نظام کی تعلیمی نظام کا حصہ بنانے جارے ہیں جو سپیشل ایڈوکیشن ہے ڈیفرنٹ لی ایبل لوگوں کے لیے ان کے لیے نہ صرف ہم حمد کارڈ لانے جارے ہیں ہم ویلچیز کا بھی ایک منصوبہ شروع کر رہے ہیں پنجاب کے تمام ڈسٹرکس کے اندر معذور افراد کے لیے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانے جارے ہیں بانی پیٹھائے دیسی مرکھائیں ایکسسائز مشین لے ایک کی جگہ دو ایسی لگوائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں وزیلالہ پنجاب مریم نواز کا اسمبلی جلاس میں دھوا دھار خطاب کہا بانی پیٹھائے کو جو سہولیات میسر ہیں دیگر قیدیوں کو نہیں ان کو ملک پر حملہ کرتے اور توشہ خانوں کو کاروبار بناتے ہوئے شرم کرنی چاہیے تھی ہمیں جو پنجاب ملا وہاں کرپشن کے امبار لگے تھے رشوت کے بغیر فائلے آگے نہیں جاتی تھی جہاں میرا دل اس بات پر روتا ہے کہ باقی قیدیوں کو اب باقی چوروں کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو عمران خان کو حاصل ہے ہاؤیور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سہولت بھلے مل جائے دیسی مرگی بھلے مل جائے ان کو ایکسسائز کا ایکوپمنٹ بھلے مل جائے ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے پنجاب حکومت نے نواز شریف نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مخالف کی یہ چیز بند کر دو یا وہ سہولت بند کر دو جو گالی گلوچ نعرہ بازی شور مچانا جو یہ عزل سے کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے شرم اور حیاء ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب یہ جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے شرم اور حیاء ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب توشہ خانہ کو انہوں نے کاروبار بنا لیا تھا اس وقت ان کی شرم اور حیاء کہاں پر سو رہی تھی مجھے وہ والا پنجاب ان کی میربانی سے ملا ہے جہاں کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں جہاں پہ رشوت کے بغیر کوئی فائل نہیں موف کرتی تھی ایک ترقیاتی منصوبہ چار سال میں ان کے پاس دکھانے کے لیے نہیں ہے شکریہ موسیقی